ملیکم بیک ناظرین بریک تھوڑا سا لمبا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم کیا بات کر رہے تھے ویلیو ایڈیشن ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ٹرٹر ستمانشاہ پرگرام میں موجود ہیں پر سب اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ وی ایٹی لگایا جائے اب جی کہا جا رہا ہے کہ اس وی ایٹی کی وجہ سے ہماری پانچ فی ٹرانس جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا جی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور کوئی پرائر ایکشنز ہوتے ہیں فور دی نیکس ریلیس تو جب تک وہ آپ پرائر ایکشنز سے یہاں ایگزیمشن نہ ملے تو پھر وہ ڈیلیو سے کریں گے سو آئی تنگ کہ اس کے لیے آئی ایم ایف کا جو ہے ان سے بات کرنی پڑے گی کہ یہ کیا اس کو پرائر ایکشن کو ریلیکس کرنے کے تیار ہیں یا نہیں ہیں اور ویسے بھی آئی ایم ایف جب کرتی ہے اس کی اپنی اتنی پاور ہو جاتی ہے ایک ملک میں کہ وہ تقریباً سارا کچھ آئی ایم ایف ہی چلا رہی ہوتی ہے تو آپ کی ایک فینینشل سوفرینٹی جو ہے وہ تو ویسے ہی متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام تھا تو ہم نے لاسٹ ٹو ٹرانچز جو تھیں وہ لی نہیں تھیں اور پروگرام کو ختم کر دیا تھا کیونکہ فینینشل جو سوفرینٹی تھی تو اس وقت بھی آپ کو وہ پریشن میں رکھتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ ان کو پوری رپورٹ دینی پڑتی تھی کہ کیا ہماری ایچیوپنٹس کیا ہوئی ہیں اور اگلے ٹارگٹس کیا ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیع ہوتی تھی اور اس کے مطابق مونٹرنگ ہوتی تھی so you are really not a sovereign nation آپ کو جی ایکسپیرینس رہا ہے پھر ان کے ساتھ کام کرنے کا اس کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ واقعی گروت کی طرف توجہ دیتے ہیں یا پھر ان کی توجہ بس یہی ہوتی ہے کہ پیسہ دیا ہے تو واپس مل جائے جیسا کہ ایک عام بینک کی سوچ ہوتی ہے دیکھیں ان کی جو ایک اپروچ ہے وہ اس کو اگر اس وقت جو situation ہے اس کے مطابق تو یہ آپ اس وقت وہ pro cyclical approach اسے کہتے ہیں یعنی کہ business cycle اگر نیچے جا رہا ہے تو وہ اور نیچے چلے جائے گا اور جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو stop کرنے اس کو اور زیادہ وہ اوپر جاتا ہے تو اس وقت آپ کو anti cyclical approach یعنی کہ کیونکہ آپ نیچے جا رہے ہیں تو you have to turn it around آپ تو stable کرنے ہی کوجش کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس کو نیچے جانے سے نہیں روک رہے ہیں ہم stability کی طرف جا رہے ہیں ہمیں actually growth کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور anti cyclical policies اس وقت IMF دنیا میں دوسرے ممالک میں follow کر رہی ہے unfortunately پاکستان میں وہ follow نہیں کر رہی اور یہ ہماری جو economic distress ہے وہ ذرا زیادہ ہم اپنی اس پر چلے گئے گفتگو میں تھوڑی سی ہم ٹیکسش کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹیکسشن کا جو پاکستان کے اندر پورا matrix ہے وہ کس طرح کے کون سے ٹیکسز لی آتے ہیں sales tax کتنے percent ہوتا ہے باقی ٹیکسز کتنے ہوتے ہیں دیکھیں آپ پاکستان کا جو cbr کے point of view سے ہم دیکھیں تو سب سے important جو ہے وہ sales tax ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا پاکستان ہوتا ہے پورے matrix میں sales tax ہے دیکھیں 40% کے لگ بگ sales tax ہے اور 40% کے ہی لگ بگ income tax ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے یہ excise and custom duties اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ آپ لیتے ہیں اور اگر آپ comparison کریں دنیا سے تو ہمارا اگر آپ sales tax کو indirect tax اگر تصور کرتے ہیں تو ہمارا جو proportion of indirect taxes to direct taxes ہے وہ developing countries کے لحاظ سے it is not a bad combination کیونکہ انڈیا میں ہمارے سے زیادہ indirect taxes ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ indirect taxes are bad idea اس سے inflation بڑھتی ہے کیا آپ کوئی اور چارہ نہیں ہے نہیں indirect taxes کا جو main criticism ہے کہ وہ ساروں کے اوپر برابری سے پڑتا ہے امیروں پہ بھی اتنا ہی پڑتا ہے یہ development جب آپ کی economy کی ہوتی ہے اور آپ کی documentation بہتر ہو جاتی ہے collections کے methods بہت بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر income tax جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہے کہ اگر امیروں پہ بھی لگ رہا ہے غریبوں پہ بھی لگ رہا ہے تو جو امیر کا turnover ہے وہ زیادہ ہے سی ہے but وہ as a percentage of income ہاں لیکن پھر وہ پھر justify نہیں ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ Turkey جیسا ملکہ جو ہم سے تھوڑا سا advance ہے تو ان کے لحاظ سے بھی ہمارے جو indirect taxes ہیں کام ہیں ان کے indirect taxes زیادہ ہیں so i think کہ پاکستان میں جو combination ہے وہ اس وقت جو ہے reasonable level پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو taxes ہیں یہ ہم فیڈرل پول میں بھی جاتے ہیں اور فیڈرل پول میں اور جو cbr کے taxes ہیں ان کے علاوہ حکومت کے پاس اور بھی resources ہیں مثلا آپ کے پاس پی ڈی ایل ہے petroleum development levy جس میں سے آپ خاصہ 150 billion تک بھی آپ collect کرتے ہیں through the petroleum tax وہ جب petroleum کی قیمتیں کم ہوئی تھی انہوں نے سارا collect ہی وہاں سے کیا اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قیمتیں وہ بڑھتی ہیں تو پھر وہ اس کی collection بھی کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک پوٹ ہے جو جہاں سے federal government وہ اور وہ federal government share نہیں کرتی with the provinces اور اس کے ساتھ ساتھ پھر non-tax revenues بھی ہوتے ہیں non-tax revenues میں آپ کا state bank کے profits آ جاتے ہیں اگر آپ نے investment کی ہوئی ہے تو جس میں سے آپ کو dividends اگر مل رہے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں but یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو negative بھی آپ کا ہو جائے کیونکہ آپ کے یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو profit Profit کے بجائے وہ losses میں چلے جائیں تو پھر آپ کو ان کو losses بھی ان کے اور شاکترین صاحب اس پہ بہت ہوتے تھے نراز کی اتنے زیادہ پیسہ جو ہے یہ non-profitable organizations میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی coalition support fund کی بھی جو آتی ہیں receipts وہ بھی آپ کی revenue میں آتی ہیں اور اس کا پھر expenditure جو ہوتا ہے وہ expenditure site پہ آتا ہے so there is a whole range of آپ کے tax and non-tax revenue کے resources اور اب جو آگے چل کے نظر آ رہا ہے کہ national finance commission award کے تحت جو divisible pool ہے اس میں جو taxes سارے جا رہے ہیں ڈوٹس صاحب آپ بہت important point پہ جا رہے ہیں اور وہ ہمیں break کے بعد discuss کرنا ہے ناظرین ڈوٹس صاحب جو بتائیں لگے ہیں وہ یہ کہ nfc کے تحت جو معاہدہ ہے وفاق کا اور صوبوں کا اس میں جو صوبے ہیں وہ tax کیسے collect کریں گے ایک break کے بعد ہم اس بات پہ discussion کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں